چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا دل کا روشن کرے آپ گینا چلو علم کا نور ہے تم بھی بھر لو ذرا فیضِ مشکل کو شاہ سے یہ سینہ چلو مشکل کو شاہ سے یہ سینہ چلو تک تمہیں کر کے اب ایک خون اور پسینہ چلو الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کا سلسلہ ہے ذہنی آزمائش سیزن سکسٹین پہنچ چکے ہیں ہم پری کوارٹر فائنل میں نوک آؤٹ راؤنڈز میں موجود ہیں الحمدللہ ہمارا یہ پروگرام بڑھتے بڑھتے آج کون سے سلسلے تک پہنچا ہے آج بیسوں سلسلہ ہے آج انشاءاللہ ایک ٹیم نے آگے جانا ہے ایک ٹیم نے ہم سے جدا ہو جانا ہے آج ساہیوال سے اور اسلام آباد سے پاکستان کے در لکومت سے دو ٹیمیں آئی ہیں یعنی ایک اسلام آباد سے آئی ہے ایک ساہیوال سے ان کے درمیان مقابلہ ہوگا کچھ دنوں کے وقفے کے بعد ہم آذر ہوئے ہیں انشاءاللہ پھر اللہ نے چاہا پروگرامز روزانہ کی بنیاد پر جو ہمارے ٹائمنگز ہیں اس میں ہوں گے اور کچھ آج بڑے اہم اعلانات بھی بینے کرنے ہیں وہ پروگرام کے انشاءاللہ درمیان میں جا کے کروں گا آپ نے اول تاخر پروگرام میں شرکت کرنی ہے آپ سے بھی سوال پوچھیں گے آپ نے بھی جواب دینا ہے حاضرین نے بھی جواب دینا ہے انشاءاللہ ان میں بھی تہائف کی تقسیم ہوگی آئیے دونوں ٹیموں کو بلاتے ہیں گزارش ہے ساہیوال کے اسلامی بھائی اور اسلام آباد والے تشریف لائیں تائیں طرف میرے ساہیوال کے اسلامی بھائی ہیں بائیں طرف اسلام آباد والے ہیں اس سے پہلے کہ دونوں ٹیموں کا تار روح حاصل کیا جائے آئیے لئے چلتے ہیں آپ کو انیسوں پروگرام ہوا تھا کون سی ٹیم آگے بڑی کون سی ٹیم ہم سے جدا ہوئی کیسا پروگرام ہوا کچھ جلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں مدنی چلل کا سلسلہ ہے ذہنی آسوائش سیزن سکسٹین ہے بیت المعمور اور کعبے کی آپس میں کیا نسبت ہے بیت المعمور بلکل خانہ کعبہ کی سیدھ میں واقعہ ہے یعنی اگر بیت المعمور سے کوئی چیز پھیکی جائے تو سیدھی خانہ کعبہ کی چھت پڑا کر گرے یعنی بیت المعمور آسمان کا کعبہ ہے اور کھانہ کعبہ زمین کا کعبہ ہے جواب درست دے دیا ہے اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں جواب درست دے دیا ہے 49 نمبر ہے ہیدر آباد 53 نمبر ہے ملتان اور میرے پاس دو ہی سوال ہیں ایک سوال ہے اور ایک شیر ہے ہیدر آباد والوں کو اگر اس مقابلے میں واپس آنا ہے تو دونوں صحیح جواب دینا ہوگا تو مقابلہ ٹائ ہوگا اور ایک بھی سوال ملتان والے صحیح جواب دے گئے تو ملتان پہنچ جائے گا کواٹر فائنل میں کھانا لب سے کھانا کے بعد ہی بیل بجا دیتے ہیں جناب سوال یہ ہے کہ کھانا کھانے کے فوراں بات سو جانا کیسا کھانا کھانے کے فوراں بات سو جانے سے دل سخت ہوتا ہے آج رات آپ کو تو نیند نہیں آنی جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے انبیلیویبل ناظرین آخری سوال ہے وہ یا تو مقابلے کو برابر کر دے گا یا آپ ملتان والے آگے پڑ جائیں گے کوئی غلطی بھی کسی کو مروا سکتی ہے اگر ملتان والوں نے غلطی کی تو بھی مقابلہ برابر ہو جائے گا حیدر آباد والوں نے صحیح جواب دیا تو بھی مقابلہ برابر ہو جائے گا اب دیکھتے ہیں اور اب یہ شیر ہے اور میں اس کی دوسری لائن پڑھوں گا سلام لفظ سلام پڑا ہے حلال کیسے نہ بنتا کہ ماہ کامل کو سلام عبروہ شاہ میں خمیدہ ہونا تھا یہ مقابلہ کدھر گیا ہے ادھر گیا ہے یا ادھر گیا ہے میری گزارشیں دونوں ٹیمیں آگے آجائیں بڑی کمال کی دونوں ٹیمیں ہیں جناب اور بڑا زبردست مقابلہ رہا جناب شیر جو انہوں نے سنایا حلال کیسے نہ بنتا کہ ماہ کامل کو سلام عبروہ شاہ میں خمیدہ ہونا تھا آج کا مقابلہ ملتان والے جیت گئے ہیں اسکراللہ ماشاءاللہ آپ نے دیکھا مقابلہ بڑا کمال کا ہوا ایک ٹیم نے آگے جانا ہوتا ہے اور وہ ٹیم آگے پہنچ چکی ہے اب دیکھنا ہے کہ آج ساحبال یا اسلام آباد آئیے ناظرین ایک سوال ہم آپ سے کرتے ہیں ہر پروگرام کے شروع میں پہلے وہ سوال کر لیتے ہیں آپ نے پروگرام کی اختتام سے پہلے اس کا جواب دینا ہے سوال یہ ہے کہ لفظ تبارکل لذی سے شروع ہونے والی دو صورتیں بتائیں لفظ تبارکل لذی سے شروع ہونے والی دو صورتیں بتائیں آپ نے ان صورتوں کے نام بتانا ہے اور ایک ہم آپ سے سوال کرتے ہیں ذہنی آزمائش کی کوئی اپلیکیشن میں کہ قرآن کریم کی ایسی صورت جس میں فا نہیں ہے قرآن کریم کی ایک ایسی صورت جس میں فا نہیں ہے وہ کونسی ہے سورہ فاتحہ سورہ ناس سورہ فلق یا سورہ اخلاص very interesting question یہ آپ ذہنی آزمائش کی کوئی اپلیکیشن پہ جا کے option پر کلک کیجئے اور ہمیں جواب دیجئے انشاءاللہ ہم پروگرام کے آخر میں بتائیں گے کہ کن کا جواب درست ہوا ہے دائیں طرف ساہیوال کے اسلامی بھائی ہیں اپنا نام بتائیں گے اور اپنا تعریف بھی کروائیں گے سلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ حافظ محمد سلمان رضا اور والد صاحب کا نام محمد طارق اور الحمدللہ جامعہ المدینہ فضان مدینہ ساہیوال کے درجہ رابیہ کا سوڈنٹ ہوں اور الحمدللہ میری سلیکشن ساہیوال ٹیم سے ہوئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ محمد سمیر بن سرفرہ زلی جامعہ المدینہ ساہیوال میں فورسر کا طالب علم ہوں اور ٹویلتھ کلاس میں سیکنڈ یر آئی سی ایس میں پڑھ رہا ہوں اور میری سلیکشن ساہیوال ٹیم سے ہوئے ماشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرحبت السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد عبد المبین الرطاری ہے میرے والد کا نام سناو اللاکف ہے میرا تعلق واربٹن ننکانہ سے ہے میں جامعہ المدینہ فضان امام گزالی میں انٹرڈہ ٹھالیر کا طالب علم ہوں ماشاءاللہ ساہیوال کی ٹیم کا تعریف ہم نے حاصل کیا امید تو ہے کہ اچھی تیاری کر کے آئے ہوں گے طویل سفر کر کے آئے ہیں بائیں طرف اب اسلام آباد کے اسلامی بھائی ہیں ان کا تعریف لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد جنید علیہ التاری ہے قبلہ والد محترم کا نام رنگزیب ہے اور میں جامعہ المدینہ مصریار روڈ راولپنڈی میں درجہ سالسہ یعنی تھرڈ ایئر کا سٹوڈنٹ ہوں اور میرا تعلق راولپنڈی سے ماشاءاللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام سید بلال شاہ ہے والد صاحب کا نام سید مسکین شاہ ہے الحمدللہ کریم میں جامعہ المدینہ فیضان صحابہ علی پر فراش زون فور اسلام آباد میں فورتھ یر کا سٹوڈنٹ ہوں ماشاءاللہ اگلے اسلامی بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد وقار اباسی ولد محمد امتیاز ہے ماشاءاللہ چلیں جناب دور دراز سے اسلامی بھائی آئے ہیں اب وقت ہوا ہے ناظرین پچھلے پروگرام میں آپ سے ایک سوال پوچھا گیا تھا اس کا جواب اور اس کی قرآن دازی آج ہماری خوشبختی ہے کہ ہمارے سٹوڈیو میں جہاں مختلف عاشقان رسول آئے ہیں ہم مختلف ممالک کے اسلامی بھائی بھی تشریف فرما ہیں اور ہمارے وہ دو پیارے ناتخواں اسلامی بھائی جن کا آپ کو انتظار بھی رہتا ہے آپ لوگ کالز بھی کرتے ہیں میسیجز بھی کرتے ہیں اور ان کی ناتے بھی آپ بہت شوق سے سنتے ہیں حاجی جنید شیخ اتاری ماشاءاللہ وہ بھی تشریف لائے ہیں اور ساتھ ساتھ ماشاءاللہ حاجی اشفاق اتاری بھائی بھی تشریف لے آئے ہیں تو ایک ہی ساتھ دو اہم لوگ آگئے ہیں ماشاءاللہ چلیں آج ہمارے منج پر اور رونک ہوگی انشاءاللہ اور تیسرے ناتخواں ہمارے پرتوگال سے حاجی احمد رضا بھائی بھی آگئے ہیں کیا بات ہے تو آج تو انشاءاللہ ذہنی آزمائش میں رونک اور بڑھ گئی ہے ماشاءاللہ چلیں ان سے وقتن فوقتن اشار بھی سنیں گے اور ناظرین آپ جو کال کرتے ہیں تو اشفاق بھائی سے بھی جنید شیخ بھائی سے بھی کوئی بات کرنا چاہیں کوئی میسیج کرنا چاہیں تو آج آپ انہیں بھی کال کر سکتے ہیں چلیں جناب چلتے ہیں قرآن نازی کی طرف سید صاحب کا مائک ذرا دیکھئے گا سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم گنزشتہ سلسلے میں جو سوال کیا گیا تھا اسلام کے سب سے پہلے سپس آلار کون تھے درست جواب حضرت حمزہ بن عبد المطلیب رضی اللہ تعالی عنہ درست جواب دینے والے عاشقان رسول میں حسین علی اتاری عوستہ محمد بلوچستان عمد فوزیل لاہور علی زیب اتاری دبائی عرب امارات بنت عاظم اتاری حاصل پور حسنین زفر اتاری جنہ والا حافظ رزوان اتاری ڈیرہ غازی خان بنت بشارت علی اتاری کامرہ کینٹ بنت مزر اتاری زلہ خشاب جنید اتاری بھاٹوالا افان اتاری کراچی ان میں انشاءاللہ قرآن دازی کریں گے ہمارے اسلام بھائی اور بتائیں گے آج کون ہے خوش نصیب جس کا نام آ رہا ہے فان اتاری کراچی ماشاءاللہ فان بھائی اگر ہو سکے تو ہمارے پروگرام میں آ جائیں اور براہ راست رکھنے شورا سے توفہ فصول کریں ماشاءاللہ چلے جناب آپ کو بتاتے ہیں آج کا پروگرام کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے سلسلے کے ہزاروں طلبگار تھے سبز گمبد کے آنکھوں میں علم نور ہے عشق کے بول قرآنی معلومات مکبل کیجئے خاندانی رشتے یہ مقدس مقام کون سا ہے اور آخری سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے جوش کے ساتھ مگر ہو سے آئیے ناظرین پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے علم نور ہے سہنی آزمانش دیکھو پھر سے آیا ہے سہنی آزمانش دیکھو پھر سے آیا ہے جناب ساحبال کے اسلامی بھائیوں سے پہلا سوال کریں گے باب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں واقع ہے اور اس کو باب محمد کیوں کہتے ہیں باب محمد پھر سے آیا ہے باب محمد باب محمد بسم اللہ الرحمن باب محمد بیت المقدس میں واقع ہے اور اسے باب محمد اس لئے کہتے ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر جاتے ہوئے اس باب سے گزر کر گئے تھے کیا بات ہے میرے آقا یہی سے گزر کر میراج کو تشریف لے گئے تھے وہ کیسی مبارک رات تھی جب نبی پاک علیہ السلام پہلے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اور پھر بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف گئے وہ سرورے کشورِ رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالِ ترب کے ساما عرب کے مہمان کے لئے تھے وہ سرورے کشورِ رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالِ ترب کے ساما عرب کے مہمان کے لئے تھے وہاں فلک پر یاں گان زمین میرے چیتی شادی مجید دھومے ادھر سے انوار ہستے آتے ادھر سے نفحات پھر گئے تھے سبحان اللہ اسلام آباد بارے میں سوال ہے حضرت زرارہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کیسے ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت زرارہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ نے تو زمین پر تشریف لے آئے اور انتقال فرما گئے اللہ اکبر قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اور ایک مخصوص آیت پر جب پہنچے تو آپ کا وصال ہوا اللہ ہمیں بھی ایمان اور آفیت والی نیکیوں والی زندگی گزارنے کی اور ایمان اور آفیت والی کلمے والی موت نصیب فرمائے جواب درست دے دیا ہے حضرت علیہ السلام کے وہ کون سے امتی ہیں جن کی شفاعت سے قبیلہ بنی تمیم سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے حضرت اوفایسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت اوفایسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم استی ہیں جن کی شفاعت سے انشاءاللہ قبیلہ بنی تمیم سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے جواب درست دے دیا ہے سوال یہ ہے کہ جنت میں کتنی نہرے ہیں تعداد و تانی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم جنت میں چار نہرے ہیں جنت میں چار نہرے ہیں جواب درست دے دیا ہے ان چاروں نہروں کا نام بتائیے ساہے وال والوں سے سوال زنجبیل سلسبیل رحیق تصنیم زنجبیل سلسبیل رحیق اور تصنیم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان مبارک نہروں سے ہمیں پینا نصیب فرمائے جواب درست دے دیا ہے سوال ہے اسلام آباد والوں سے حاجی اپنے گھر والوں میں سے کتنے افراد کی شفاعت کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم حاجی اپنے گھر والوں میں سے چار سو افراد کی شفاعت کرے گا جا بات ہے حاجی اپنے گھر والوں میں سے چار سو افراد کی شفاعت کرے گا ناظرین حاج کے فارم پاکستان میں شروع ہو چکے ہیں جن پر حج فرض ہو گیا ہے برائے کرم تاخیر نہ کریں لوگ ایسے بہت سارے ہیں جو استطاعت رکھتے ہوئے بھی حج نہیں کرتے اور حج اہم فریضہ ہے اس فرض کو پورا کیجئے بعض وقت ذہن میں یہ باتیں شیطان ڈالتا ہے پہلے یہ والا کام ٹھیک ہو جائے پہلے وہ مسئلہ حل ہو جائے اس کے بعد حج کروں گا اللہ کے بندوں ادھر چلے جاؤ مسئلہ ویسے ہی وہاں سے حل ہوتے ہیں مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں تو حاضری کی دیت کر لیں اور حج کا فارم بھی جلدی جلدی بھر لیں اچھا جناب اب سوال جو ہیں وہ آپشن والے ہیں ٹھیک ہے ساہے وال والوں سوال ہے غزوہ بدر کس مہینے کی کس تاریخ کو ہوا نور ہی نور ہے without option جواب دینے پر دو نمبر ملیں گے option لیں گے تو پھر انشاءاللہ غزوہ بدر ستارہ رمضان المبارک کو پیش آیا سترہ رمضان المبارک کو جواب بالکل درست دے دیا دو نمبر آسل کر لیں فتح مکہ کے لشکر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم غزوہ فتح مکہ میں مسلمانوں کی تعداد بارہ ہزار تھی جناب دو تین option تھے میرے پاس دس ہزار یا بارہ ہزار نو ہزار یا تیرہ ہزار بیس ہزار یا بائیس ہزار جی ہاں دو روایتیں ملتی ہیں دس ہزار یا بارہ ہزار جواب درست دے دیا ہے سبحان اللہ کیا بات ہے option کے بغیر جواب دے رہے ہیں اچھا جناب غزوہ بدر کس دن ہوا تھا وہ دن کون سا تھا ہفتے کا سترہ رمضان تو آپ نے بتا دی دن کون سا تھا چاہیں تو option لے لی جئے گا اپشن تین تھے ناظرین میرے پاس ہفتہ بدھ یا جمع جی ہاں غزوہ بدر جمع کے دن ہوا جواب بالکل درست دے دیا ہے جیش الاسرا کس غزوے کو کہتے ہیں چاہیں تو option لی جئے یا چاہیں تو آپ بغیر option کے جواب دے دیں جیش الاسرا غزوہ تبوک کا دوسرا نام ہے میرے پاس تین option تھے غزوہ بدر غزوہ تبوک غزوہ اہد اور صحیح جواب غزوہ تبوک ہے جواب بالکل درست دے دیا ہے یا بات ہے دونوں ٹیموں نے پورے پورے نمبر آسل کی ہیں کوئی غلطی نہیں کی ہے چلیں جڑا آپ یہاں تو سوال ہو گئے ہیں آپ یہاں موجود حاضرین سے سوال کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان میں سے کون جواب دے کر انعامات حاصل کرتا ہے سوال ماشاءاللہ بہت ہی زبردست سوال ہیں اور دیکھتے ہیں ان کا جواب خون درست دے گا قرآن کریم کی ایسی تین صورتوں کے نام بتائیں صورتوں کے نام کہ جن کے نام لینے میں کوئی نکتہ نہیں ہے قرآن شریف کی ایسی تین صورتیں بتائیں یا ان صورتوں کے نام میں کوئی نکتہ نہ ہو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورے سواد اور سورے حامیم اور سورے حامیم این سین قاف سورے حامیم سجدہ سورے سعاد سورے قاف اور سورے حامیم جی سید صاحب قاف میں تو نکتے ہوتے ہیں اور سورے حامیم کوئی صورت بھی نہیں ہے نا سورے حامیم سورے سعاد اور نہیں دوسرے اسلام ویسے پوچھیں لے کے آئی ہے قسمت یہاں تک تو سورے حامیم سورے سوت سورے حامیم جی سید صاحب سورہ حامیم ہے حامیم السجدہ ہے سورت کا نام صرف حامیم نہیں ہے شریف رکھیں آپ کے پر لکھے ہو جواب جواب سے چیک کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ ملک سورہ تاحہ سورہ عسر جی سید صاحب ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے انہیں سوقات مدینہ پیش کی جائے گی سبحاناللہ ایک سوال اور ہے اور وہ یہ ہے لفظ قد سے شروع ہونے والی سورتوں کے نام بتائیں کیا بات ہے آج تو قرآنی سوال لے کر آئیں صحیح صاحب لفظ قد سے شروع ہونے والی حافظ صاحب کو آسانی ہے ماشاءاللہ چلیں بھائی یہ بچوں چھوٹے بچوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورت مؤمنون اور سورت مجادلہ جی کیا بات ہے ماشاءاللہ حافظ ہے ماشاءاللہ جی حفظ کر رہا ہوں حفظ کر رہے ہیں کون سے پارے پہ ہیں بائیس وے ماشاءاللہ کیا نام ہے آپ کا محمد روحان روحان بیٹا کہاں سے آئے آپ عزیز آباد عزیز آباد کیا بات سنبہ روحان کو تحفہ دیں ماشاءاللہ حافظ روحان ہو جائیں گے انشاءاللہ کیا بات ہے کیا بات ہے سنبہ جناب یہ سیگمنٹ بھی پورا ہوا اسلامی بھائیوں سے بھی ہم نے سوال پوچھ لیے اور آپ سے بھی پوچھے آئیے ناظرین دیکھتے ہیں ہمارا سکور بورڈ کیا بتا رہا ہے دونوں ٹیمے ٹیموں کے دس دس نمبر ہیں آئیے جناب ایک کال کی طرف چلتے ہیں محمد اسلامتاری حافظ آباد سے عرض گزاروں ماشاءاللہ مدنی چینل کا مقبول عام پروگرام ذہنی آزمائش جاری و ساری ہے عبدالحبیب بھائی آپ سے آدھ ایک ذہنی آزمائش ایسا شیر سنائیے جس کے دوسرے مصرے میں لفظ خیر بشر آتا ہو رزاک اللہ خیرہ خیر بشر خیر بشر فریاد امتی جو کرے حال ازار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو اللہ پاک نبی پاک کی نگاہِ انعیت ہم سب کو نصیب فرمائے تو میرا جواب آپ کا جواب درست ہے فریاد امتی جو کرے حال ازار میں فریاد امتی جو کرے حال ازار میں فریاد امتی جو کرے حال ازار میں ممکن نگی کے خیر بشر کو خبر نہ ہو ممکن نگی کے خیر بشر کو آئیے ناظرین سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے عشق کے بول جناب بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ ہے جس کا نام عشق کے بول ہے مختلف اشعار دونوں ٹیموں سے پوچھے جائیں گے ساہیوال والوں سے پہلا شعر بہت ہی خوبصورت بلکہ میں کہوں کہ پوری دنیا میں عشقان رسول کو شاید اب یہ شعر یاد ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام بسم اللہ الرحمن الرحیم انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا جواب درست دے دیا ہے اچھا جناب دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا جواب درست دے دیا ہے انہیں جانا انہیں مانانا رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانانا رکھا غیر سے کام لیلہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اللہ الحمد میں دنیا سے وہ سر سلمان گیا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا ماشاءاللہ چلیں جناب اب جو اشار انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہمیں اس کو طرز میں اشفاق بھائی سنائیں گے انشاءاللہ ان کے نسار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیئے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیئے ہیں جناب درست دے دیا ہے ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیئے ناظرین جی شیر کو پہلے سمجھئے گا کمال کرتے ہیں آلہ حضرت بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے دل کی حیثیت کیا ہے دے شک یہ مردہ ہو گیا ہے اس کو نئی زندگی کی حاجت ہے مگر حضور اس پر بھی ایک نگاہ کر دیں آپ کے لئے تو کوئی مشکل نہیں آپ تو چلتے پھرتے مردوں کو زندہ فرما دیتے ہیں تو یہ دل تو چھوٹی سی چیز ہے نا آپ کے لئے آپ نے صرف نگاہ کرنی ہے اشارہ کرنا ہے تو یہ بھی زندہ ہو جائے گا اس میں بھی رمک آ جائے گی کیا خوبصورت بات کی ہے ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا آقا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیئے ہیں جواب درست دے دیا ہے ایک دل ہماری ارے کیسے ہی سے ہی رجبے ہو ان کے قسار کو ہوئی کیسے ہی رجبے ہو جب یاد آگا گئے سب غم بھولا دیئے ہیں جب یاد آگا گئے ہیں سب غم بھولا دیئے ہیں ظاہر گئے بھی کب کے دن دھلنے پہ ہے پیارے اٹھ میرے اکیلے چل کیا دیر لگائی ہے اٹھ میرے اکیلے چل کیا دیر لگائی ہے جواب درست دے دیا ہے اب تو میں شیرد سے پوچھنے چاہ رہا ہوں اگر ہمیں جنید بھائی اس کو طرز میں سنائیں یوں تو سب انہی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو یوں تو سب انہی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے جواب درست دے دیا ہے یوں تو سب انہی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو یوں تو سب انہی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے جناب بڑا کمال کا شیر ہے علیہ حدرت کا صاحبال والوں سے سننا چاہیں گے خم ہو گئی پشت فلک استان زمین سے بسم اللہ الرحمن الرحیم خم ہو گئی پشت فلک استان زمین پہ سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا ناظرین ذرا اس شیر کو سمجھئے گا جب آپ دور سے کسی میدان میں کھڑے ہو کر یا سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہوں تو سیدھا آسمان آپ کو آگے جا کے کرو نظر آتا ہے خم ہوا ہوا نظر آتا ہے اب یہ تخیل رضا ہے عادت کہتے ہیں زمین و آسمان کے درمیان گویا گفتگو ہو رہی ہے اور زمین نے ایک تانہ دیا آسمان کو کہ پتا ہے تمہارے پاس نہیں مدینہ ہمارے پاس ہے تو جب یہ تانہ دیا نا تو اس آسمان کی کمر جھگ گئی کہتے ہیں نا کسی کے تانے سے کسی کی کمر ٹوٹ جاتی ہے کمر جھگ جاتی ہے کہتے ہیں خم ہو گئی پشت فلک استان زمین سے سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا ایک اور شیر پہلے پوچھ لیتے ہیں پھر ناتخواہ سے طرز میں سنیں گے اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا جو حیدر کررار کے مولا ہے ہمارا جو حیدر کررار کے مولا ہے ہمارا کیا لقب ملا تھا ابو تراب تراب کہتے ہیں خاک کو ابو تراب خاک والا تو یہ لقب کس نے دیا تھا نبی پاک نے دیا جو حیدر کررار کے مولا ہے ہمارا جواب درست دے دیا ہے اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا جو حیدر کررار جو حیدر کررار کے مولا ہے ہمارا جو حیدر کررار کے مولا ہے ہمارا خم ہو گئی خم ہو گئی پشتے فلک جو حیدر کررار کے مولا ہے ہمارا سن ہم پہ مدینہ ہے 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 جو حیدر کررار کے مولا ہے ہمارا سبحان اللہ سبحان اللہ اب ناظرین باری ہے ایک ترس سنائی جائے گی دورو ڈیموں کو باری باری ہے اور وہ ترس پہچاننی ہے ساہیوال والوں کی باری ہے نا پندرہ سیکنڈ رہ گئے ہیں عرش حق ہے مس نہ دے رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ جواب درست دے دیا ہے اسلام آباد والے ترس سنیں گے بندرہ سیکنڈ رہ گئے ہیں حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے ترس دوبارہ سنائیے عشقہ کو یہ کون سے کلام بھی ترس ہے یہ تو عجب کرم شہے والا تبار اس میں یہ بھی ہے کچھ ایسا کر دے میرے کردگا یہ جاتی ہے لگانے کو تو کچھ بھی لگائیں لگائیں ذرا لگائیں حضور میری تو ساری آتی ہے پڑھتے بھی ہے پڑھتے نہیں ہیں ہمارا یہ کلام نہیں ہم کہتے ہیں جو ترس پر کلام آ جائے ہو سکتے ہیں انہیں یہ پڑھتے ہوں ہم یہ تو کلیم نہیں کر سکتے لیکن اٹلیس اس ترس میں وہ کلام آ جاتا ہو تو کلام تو آ رہا ہے نا شوک بھئی کلام تو آ رہا ہے تو سو کلام بھی آ جائیں گے ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو ٹھیک ہے جواب ان کا ہم درست مانتے ہیں چلیں اب یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی باری ہے اور یہاں اسلامی بھائی بھی ترس پہچانے جناب ہمارے اسلامی بھائیوں کو ترس سنا ہے بھائی حاضرین کو دیکھیں کون پہچانتا ہے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جمعک تجھ سے پالے ہیں چمت آنے والے ترس تو صحیح بکڑ لی ہے میرا خیال ہے ٹھیک ہے نا چلیں ترس میں میں ناتخواہ سنا دیں ان کو دفعہ دے دیں شیئر سنا دیں انشاءاللہ اس کا یہ تو اس کی تھی یہ تو اس کی تھی چمک تجھ سے پاتے لگے گی نہیں لگے گی زیادہ لگا کہ لگے گی لگ تو جائے گی خیر شاید چمک تجھ سے پاتے ہمارے بھی دریچے کھل رہے ہیں دیکھیں کہاں کہاں آپ کو پہنچا رہی ہے ہماری عوام چلیں آپ شیئر سنائیں گے اشفاق بھئی آپ شیئر پوچھیں کوئی ماشاءاللہ اشفاق بھئی آج موجود ہیں تو ہم ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھائیں آ کوئی آدھا ایک لائن پڑھیں یا دوسرا سنائیں گے انشاءاللہ بتائیے شیئر کو پورا کیجئے تیبان سہی افضل مکہ ہی بڑا زاہد اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تیبان سہی افضل مکہ ہی بڑا زاہد ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے ماشاءاللہ شواب ہے جواب ٹھیک ہے ان کا درست جواب انہیں ماشاءاللہ مدنی پنچ سورہ توفے میں پیش کیا جا رہا ہے ماشاءاللہ بیسا تو ہر ناتخواں ہمارے یہاں کمالی ہے اور ہمارے ہر ناتخواں کی ایک الگ خوشبو ہے الگ اس کی پھول ہے مگر جنید بھائی یہاں موجود ہیں تو یہ طرز بنانے میں اور ٹیون بنانے میں ماشاءاللہ بہت ماہر ہے میں نے دیکھا ان کو تو میں چاہتا ہوں آج ہم لائیو ایک ان سے ایکسپیرینس کرتے ہیں جنید بھائی لائیو کوئی طرز بیان کریں بغیر الفاظ کے اور ہمارے یہاں موجود اسلام پہ اس کو پہچانے کسی بھی کلام کی آپ طرز کہیں گے جس طرح بھی تھی نا آپ کی کلام ہے ماشاءاللہ کیا خوبصورت کلام ہے یہ کلام تو رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے اس کا ایک شیر بھی سنیں گے جنید بھائی سے چلیں سنائیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولا سے ملتا ہے بندہ اپنا نماز میں چلیں مان تو لیں گے تھوڑا بہت الفاظ آکے پیچھے جنید بھائی سے اس کا شیر سنا دیں توفاد دین کو انشاءاللہ مولا سے سیدنی بندہ نماز میں مولا سے اپنے ملتا گئے بندہ نماز میں اتھ جاتا گئے جدائی کا پردہ نماز میں اتھ جاتا گئے جدائی کا پردہ نماز میں ماشاءاللہ چلیں جناب یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں پھر اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں میرا نام فضیل حضار تاڑی ہے میں کانل ہور سے با کر رہا ہوں مجھے ذہن کی ازمائش میں شواق بھائی کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی شواق بھائی میرا آپ سے یہ سوال ہے آپ مجھے ایسا شیر سننگیز میں لفظ جنگل آتا ہوں جرک اللہ کو اڑا دعوت اسلامی زندہ بہا اور طرز میں سنائیں گے انشاءاللہ لفظ جنگل آتا ہوں آسان پوچھ لیا آپ نے اشواق بھائی تو اشار کی دکان ہے پوری بھائی آپ کو تو ان سے کوئی مشکل والا پوچھنا چاہیے آپ نے کھولی ہوئی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ کیا بات ہے ذہنی آزمائش کی سونا جنگل رات اندھیری سونا جنگل رات اندھیری چھائی پتلی پتلی کاری ہے سونے والوں جاگتے رہی ہو سونے والوں جاگتے رہی ہو جو روکی رکھ رکھ والی ہے سونا جنگل رات اندھیری سبحان اللہ آئیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے سکور بورڈ کی طرف اور سکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے جناب دونوں ٹیموں کے بیس بیس نمبر ہے برابر برابر جا رہے ہیں تیاری تگڑی لگ رہی ہے بہت ہی خوبصورت سیکمنٹ جس کا نام ہے قرآنی معلومات اللہ کرے قرآن پاک سے سچی محبت ہو جائے روزانہ تلاوت کرنے کا جذبہ ملے کیسے کیسے کمالات ہیں قرآن میں کچھ سوالات کے ذریعے بھی سیکھنے کو مل رہے ہیں ساہیوال والوں سے سوال قرآن پاک کا سب سے لمبا رکوع کون سا ہے پارہ چار سورہ آل عمران کا ستروہ رکوع ہے پارہ چار سورہ آل عمران کا جو ستروہ رکوع ہے یہ قرآن پاک کا سب سے طویل رکوع ہے جواب درست دے دیا ہے قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت کونسی ہے اسلام آباد والوں سے سوال پارہ تین سورہ بکرہ آیت نمبر دو سو بیاسی سورہ بکرہ آیت نمبر دو سو بیاسی قرآن پاک کی سب سے طویل آیت ہے جواب بالکل درست دے دیا ہے یہاں موجود اسلامی بائیز تگڑی آواز نکال ہے کیا کہیں گے سہیوال والوں کی باری ہے قرآن پاک میں لفظ صلاوات کتنی بار آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید میں لفظ صلاوات پانچ مرتبہ آیا ہے صلاوات نماز کی جمع ہے صلاة کی جمع ہے نمازیں کتنی ہیں پانچ قرآن میں صلاوات کتنی بار آیا پانچ بار کیا بات ہے جواب بالکل درست دے دیا ہے قرآن مجید میں سات آسمانوں کا ذکر کتنی مرتبہ ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سات بار کیا بات ہے سات آسمانوں کا ذکر سات بار ہی قرآن مجید میں ہوا ہے جواب بالکل درست دے دیا ہے ماشاءاللہ یہ سیگمنٹ بھی ہمارا کمپلیٹ ہوا ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں میرا نام محمد مزر قیومتاری ہے اور میں میاوالی شہر سے بات کر رہا ہوں میرا جنید شیخ تاری سے یہ سوال ہے کہ کوئی ایسا کلام بتائیں جسے آپ کو پہلی مرتبہ پڑھنے میں بہت زیادہ مشکل پیش آئی ہو جزاک اللہ خیرہ مشکل پیش آئی ہو یہ تھوڑا سا واقعی ہے جنید بھائی کے لئے تو مشکل سوال ہوگا ماشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں کلام تو جی مایک دے جنید بھائی کو ایسا آپ کو یاد تو نہیں پڑھتا کلام کوئی بہت کلاسیکل کسی کلام کی ٹیون ہو تو اس میں تھوڑا پریکٹس کرنی پڑتی ہے تھوڑا سا بہت زیادہ پریکٹس الحمدللہ ایسی کچھ نہیں کرنی پڑتی چلے آپ نے جملہ کہہ ہی دیا تو ایسی کوئی ٹپیکل طرز میں آپ نے کلام پڑھا ہو اس کا کوئی شعر سنا دے جو آپ کو لگا اور یہ ہے طرز واقعی جس کو کرنا تھوڑا سا محنت کرنی پڑتی ہے اس کا کوئی ایک شعر سنا دے بہت زیادہ پڑتی ہے واہ بہت زیادہ پڑتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے جناب اللہ پاکہ آپ کی آواز میں اور برکت دے اور مزید اخلاص عطا فرمائے آئیے ناظرین چلتے ہیں سکور بورڈ کی طرف جناب قرآنی معلومات سیگمنٹ کے نمبر ڈالنے ہماری ٹیم لگتا ہے تھوڑا سا یہ بھی ذہنی آزمائش ہے کوئی بات نہیں آ جائے گا بھی آئیے چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے مکمل کیجئے چلیں اچھا مکمل کیجئے سیگمنٹ میں کچھ الفاظ ہوں گے جو انہوں نے مکمل کرنے اشارہ لے سکتے ہیں لیکن ہر اشارے پر جو غلط ہی کریں گے ایک نمبر مائنس ہو جائے گا ساہیوال والوں کی باری ہے آج کے بعد کل سے انشاءاللہ یہ اشاروں پر پندرہ سیکنڈ کر دیے جائیں گے ہر لفظ پر پندرہ سیکنڈ ہوں گے ٹیم بھی نوٹ کر لے ہماری کیا اس میں علف ہے کیا اس میں علف ہے بتائیے جناب آنے کے نور کا دل کا روشن کرے جی ایک علف آگیا ہے جناب جی ایک علف آگیا ہے جناب پندرہ کا نور ہے تم بھی بھلو زارہ فیض مشکل کو شاہ سے یہ سینہ چلو کیا اس میں یا ہے بتائیے کیا یا ہے اس میں یا نہیں ہے یہاں موجود اسلامی بھائی بھی غور کریں مدنی چنل کے ناظرین بھی غور کریں کیا ہو سکتا یہ کیا اس میں لام ہے لام بھی نہیں ہے کیا اس میں را ہے جی را ہے کہا اس میں با ہے با ہے بلکہ شاہد دو با ہے تیل یے نور بر سے آیا ہے پسیلے آزمائش مجھے پر سے آیا ہے پسیلے آزمائش مجھے پر سے آیا ہے میں اس میں میم ہے جی میم بھی ہے کیا اس میں عین ہے جی عین بھی دو دو ہیں کیا اس میں قاف ہے قاف بھی ہے کیا اس میں ہاں ہے ہاں بھی آگئی جناب اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے دو انشارے لیے اس میں تین نمبر دیے جائیں گے جواب درست دے دیا ہے اسلام آباد والے کیا مکمل کریں گے یہاں تک تمہیں لے کے آئی ہے قسمت یہاں تک تمہیں کر کے اب ایک خون اور پسینہ چلو دیکھائیے جناب چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا دل کا روشن کرے آب گی نہ چلو ان کا نور ہے تم بھی بھلو زہرہ فیض مشکر کو شاہ سے یہ سینہ چلو پانچ سیکنڈ رہ گئے ہیں کیا اس میں علیف ہے جی علیف ایک سے زائد بار ہے ہو سکتا ہے اب نمبر آگے پیچھے کچھ ٹیموں میں ہو سکیں دس سیکنڈ رہ گئے ہیں دل کا روشن کرے آب گی نہ چلو کیس میں یا ہے یا نہیں ہے لے کے آئی ہے کشمت یہاں تک تمہیں لے کے آئی ہے کشمت یہاں تک تمہیں آنٹ سیکنڈ کے قریب رہ گئے ہیں جناب کیا اس میں نون ہے نون نون آگیا جناب موشن کرے آب گی نہ چلو علم کا نور ہے تم بھی بھل لو زارا فیض مشکل کو شاہ سے یہ سینہ چلو موشن کرے آب گی نہ چلو موشن کرے آب گی نہ چلو پانچ سیکنڈ رہ گئے ہیں کیا اس میں میم ہے میم بھی آگیا جناب موشن کرے آب گی نہ چلو پانچ سیکنڈ رہ گئے ہیں کیا اس میں را ہے را بھی ہے قریب پہنچ گئے ہیں سبز گمبت کے آنکھوں میں انوار تھے لے کے آئی ہے کسمت یہاں تک تمہیں لے کے آئی ہے کسمت یہاں تک تمہیں تین جاس میں لام ہے لام نہیں ہے چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا دل کا روشن کرے آب گی نہ چلو ان کا نور ہے تم بھی بھلو زارا فیض مشکل کو شاہ سے یہ سینہ چلو سات سیکنڈ رہ گئے ہیں کیا اس میں سین ہے سین بھی نہیں ہے یہ کسی کتاب کا نام ہے مکتبت المدینہ کے ایک چھوٹی سی کتاب کا نام ہے رسالہ کہہ لیں کتاب کے میں نے اشارہ دے دیا ہے ہر تین غلطیوں کے بعد انشاءاللہ دوروں ٹیبوں کو اشارہ بھی لیں سلامی بھائی ہاتھ اٹھانا شروع ہو گئے ہیں انہیں شاید اتنے سارے پہنچ گئے ہیں کیا بات ہے ابھی آپ کی باری آئی گی رک جائیے پانچ سیکنڈ رہ گئے اس میں واو ہے اس میں واو بھی نہیں ہے موضوع موضوع پانچ پانچ غلطی کے بعد بتاؤں گا جب آپ کو آخری پہنچانے ہوگا اللہ کرے آپ پانچ غلطی ہیں نہ کریں سلسلے کے ہزاروں طلبگار تھے سبز گمبت کے آنکھوں میں انوار تھے لیکے آئی ہے کسمت کیس میں باہ ہے جی باہ آگیا جناب کیس میں قاف ہے قاف بھی آگیا کیس میں توہ ہے توہ بھی آگیا منعقبِ اتار منعقبِ اتار چار غلطیاں کی ہیں اس لئے ایک نمبر دیا جائے گا جواب درست دے دیا ہے ساہر والوالو کو پھر کچھ مکمل کرنا ہے آئیے دیکھئے کتنے جلدی مکمل کرتے ہیں کیس میں یا ہے جی یا ہے بارہ سیکنڈ کیا اس میں علیف آتا ہے جی علیف ایک سے زیادہ بار غالب بناتا ہے سبز کمبت کے آنکھوں میں انوار تھے لے کے آئی ہے قسمت یہاں تک تمہیں لے کے آئی ہے قسمت یہاں تک تمہیں کر کے اب ایک خون اور پسر دس سیکنڈ آلموست کیس میں لام ہے لام بھی ہے دس سیکنڈ رہ گئے ہیں کیس میں کاف ہے کون سا والا کاف کراچی والا کراچی والا کاف کراچی والا ابھی کاف ہوتا ہے کراچی والا کاف آگیا ابھی تک ایک بھی غلطی نہیں کی ہے ساہیوال والوں نے پانچ سیکنڈ رہ گئے ہیں کیس میں تا ہے تا بھی آگیا بلکہ دو دو تا آگیا کون کو یہاں پہنچ گیا ہے اتنے سارے پہنچ گئے ہیں جناب حاضرین بھی غور کریں گھر میں کون کون پہنچ جاتا ہے کیس میں نون ہے اللہ نون نہیں ہے کیس میں خواہ ہے جی خواہ ہے کیا اس میں راہ ہے راہ بھی ہے آخرت کے حالات آخرت کے حالات مکتب المدینہ کی یہ کتاب ہے اللہ ہمارے آخرت کے حالات بھی بہتر کر دے ایک غلطی کی ہے چار نمبر آسل کر لیے ہیں اچھے جا رہے ہیں ساہیوال والے اب اسلام آباد والوں کی باری ہے بتائیے جناب نون نون چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا کیا اس میں علف آتا ہے جی علف آتا ہے بلکہ ایک سے زائد آتا ہے جی لے کے ہزاروں طلبگار تھے سبز کمبت کے آنکھوں میں انوار تھے لے کے آئی ہے قسمت یہاں تک تمہیں لے کے آئی ہے قسمت یہاں تک تمہیں کیا اس میں با ہے جی با بھی ہے بیوٹیفل با بھی دو بار ہے تین بار با آگئے باؤ دردن با آگئے پانچ سیکنڈ رہ گئے ہیں چیس میں سین ہے جناب سات سیکنڈ رہ گئے ہیں کیس میں راہ ہے جی راہ ہے جناب دس سیکنڈ ہے کیس میں لام ہے جی لام دو دو ہیں کیس میں حا ہے حا بھی ہے بلال بن رباہ بلال بن رباہ رضی اللہ تعالیٰ جناب کمال کیا ہے ایک ہی غلطی کی ہے چار نمبر حاصل کر لیا ہے دو دو ٹیموں کے نمبرز میں تھوڑا سا فرق ہے مگر ہم نے دیکھا ہے یہ فرق کبھی بھی ختم ہو جاتا ہے آئیے ناظرین ایک بار پھر ہمارے سکور بورڈ کی طرف چلیں گے مگر اس سے پہلے ایک کال شامل کرتے ہیں میں امہ ہانی بنت حفظ امین اتاری پاک پتن شریف سے ارس کر رہی ہوں ماشاءاللہ زینی آز میں اشفاق انکل اور جنید انکل کو ویلکم احلو اساہلم مرحبا اور یوسف انکل میری آپ سے یہ ریگویسٹ ہے آج سینگمٹ خاندانی رشتے اشفاق انکل اور جنید انکل سے بھی کریں جزاک اللہ خوئی رو چلیں بھائی تیار ہو جائیں بھائی اور چلیں جناب سکور بورٹ دکھائیے گا 29 نمبر ہے اسلام آباد 31 نمبر ہے 31 نمبر ہے ساہیوال اگلا سیگمٹ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اشفاق انکل اور جنید انکل سے بھی کیجی ہی نہیں کہا چلیں جناب شروع کرتے ہیں سیگمٹ جس کا نام ہے خاندانی رشتے سینی آزمان رشتے کو پھر سے آیا ہے سوال کریں گے ساہیوال والوں سے اس سیگمنٹ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ بزرگان دین کے آپس میں کیا رشتے ہیں یہ بھی ہمیں معلوم ہوں اور ہمارے آپس کے جو فیملی کے رشتے خاندان کے رشتے اس کی آگاہی بھی ملے صلح رحمی کے بڑے فضائل ہیں اپنے رشتداروں کا خیال رکھئے خون آخر خون ہوتا ہے رشتداروں کی مدد بھی کیجئے ان کی ہیلپ بھی کیجئے ان کا خیال بھی رکھیے اور خوب برکتیں حاصل کیجئے ساہیوال والوں سے سوال سدھی کے اکبر رضی اللہ عنہ کے نواسے کا نبی پاک علیہ السلام سے کیا رشتہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے جو کہ اسمہ بن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ کے بھتیجے ہیں وہ اس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے پھوکفہ زاد بھائی ان کے والد یعنی حضرت عبداللہ بن زبیر کے والد زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ہے جی جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نواسے حضرت عبداللہ بن زبیر نبی پاک کے بھتیجے ہیں جواب بالکل درست دے دیا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا امام حسن سے کیا رشتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نواسے حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر کا نکاح امام حسن رضی اللہ عنہ کی شہزادی ام الحسن سے ہوا یوں رشتے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے داماد کے نانا جان لگے امام حسن رضی اللہ عنہ کے داماد کے نانا جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں کیا خوبصورت رشتے ہیں ان کے ساس کی پوتی سے آپ کا کیا رشتہ ہے آپ کی نانی کے شوہر کی ساس کی پوتی سے آپ کا کیا رشتہ ہے ان کے ساتھ ہمارا والدہ کا رشتہ ہے جی یہ والدہ بھی اور خالہ بھی ہو سکتی ہیں جواب درست دے دیا ہے اسلام آباد والو سوال ہے آپ کے پر دادا کی پوتی کی بیٹی کے بھائی سے آپ کا کیا رشتہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھوپی ذات بھائی پھوپی ذات بھائی جواب بالکل درست دے دیا ہے کیا بات ہے اب آج پوچھیں گے ہم دونوں نات خوانوں سے مل کر ایک سوال کر لیں مشورہ کر جواب دے دیں یا الگ الگ پوچھیں گے دونوں کے لئے الگ الگ آئے میں میرے پس اور آپ کے لئے بھی ایک الگ سے آئے ہو چل پوچھیں اشواق بھائی کہ رہے ہم سے کوئی شیئر پوچھ لیں دیکھیں مجھ سے بھی یہ روز پوچھتے بھائی اس بہانے میں یاد کرنے لگ جا ہوا رشتوں میں میں پہلے کمزور جا اشواق بھائی آپ کے بھائی کی بیٹی کی چاچو کے بیٹی کی ابو کی امی سے آپ کا کیا رشتہ ہے اب آپ بھی عبداللہ کے ساتھ یہ نہیں کہیں سب اچھے لوگ ہیں ماشا واپس بتائی میرے آپ کے بھائی کی بیٹی کی چاچو کی بیٹی کے ابو کی امی سے آپ کا کی رشتہ ابو کی امی سے آپ کا کیا رشتہ ہے میری وہ وائف ہوئی جواب درست نہیں ہے یہ تو آپ بتائیں نا آپ کنفرم کریں اس کو بیسے لگی ہی رہا ہے جو اشواق بھائی کہہ رہے میں بھی اس چین میں چلا تھا ان کے بچوں کی والدہ کی طرف اشارات آپ دیکھیں دوبارہ کریں آپ کے بھائی کی بیٹی کی چچو ٹھیک ہے وہ میں خود ہو گیا نا کی بیٹی میری بیٹی ہو گئی کی اببو کی میری وائف ہو گئی نہیں آپ کی امی اچھا میری امی صحیح کہیں بھی ٹویسٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب امی تک تو پہنچا دیا آپ آگے سے آپ کا کیا رشتہ ہے میں بیٹا ہوں ان کا ٹھیک ہے بہت مشکل ہے جواب درست انہوں نے زبردست جواب دیئے کمال ہو گیا ہے ٹیمو ان ٹیمو کو بھی سلیبس نہیں دیا جاتا اسی پچیس سیکنڈ میں انہوں نے جواب دینا ہے اس کا کوئی سلیبس نہیں ہے خود ہی یہ ماشاءاللہ پہنچتے ہیں صحیح جواب دی ماشاءاللہ اشفاق بھائی نے بھی درست جواب دیا ہے ماشاءاللہ ان کا جواب درست مان لیتے ہیں مان لیتے ہیں اب عبدالعبی بھائی آپ کے لیے ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کے دادا کے بیٹے کی دادا کے دادا کے بیٹے کی پوتے کی بیٹے کے پھوپی سے پھوپی کے بھائی کے چاچو سے آپ کا کیا رشتہ بنتا ہے بہت اچھے انسان ہے یقین کریں انشاءاللہ ان کو مجھے جنت میں ساتھ لے جائے بہت اچھے انسان نہیں ماشاءاللہ ہی طرح سپیٹ سے گا سے پہنچوں گا چلے آپ کے دادا کے بیٹے ابو ہوگئے کے پوتے مدنی ہوگئے چلو کے بیٹے کی بھپی کے بھائی کے چاچا سے آپ کا کیا رشتہ ہے if i'm not wrong میرے بھائی کیا بھات ہے آپ کی عبدالعبیہ کا جواب بالکل درست ہے ماشاءاللہ چلے جنید بھائی سے بھی پوچھ لیں چلے جنید بھائی آپ کے طرف آتے ہیں آپ کے ابو کے پوتے کے بیٹے کی بہن کے نانا کی بیٹی کے شوہر کے والد سے آپ کا کیا رشتہ ہے مجھے کسی نہیں بتا کیا در کیا لگتا آپ کے آخر میں بولیں گے اس کے پڑوسی کے آپ کا کیا رشتہ ہے پڑوسی کہا سے دون کے لائیں گے چلے بہت دور چلے گا جنید بھائی کو سوچنے کا موقع دے عبدالعبی بھائی کو آپ بھی حضرت ساتھ دے سکتے ان کا چلے جی بلکل عشفاق بھائی بیٹے عبدالعبی بھائی بیٹے میں دونوں کو اجازت ہے صحیح کے نانا کی بیٹی کے شہر کے والد سے آپ کا کیا رشتہ بنتا ہے والد نہیں چلے تھوڑی دیر بعد بتاتے ہیں انشاءاللہ آپ کو آئیے ناظرین اب انشاءاللہ بہت پیارا سیگمنٹ ہے ہم انشاءاللہ ناتخانی بھی کریں گے نیک عمال کا جائزہ بھی ہوگا دونوں ڈی میں آگے ترشیف لیں آئے انشاءاللہ آج تو بڑے پیارے ناتخان ہیں تو انشاءاللہ ناتے بھی سننی ہیں ناظرین ناتخانی کے بعد میں نے بہت اہم اعلانات کرنے آج آپ کو کچھ ٹائم میں تبدیلی کا بھی بتانا ہے اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ آؤٹڈور پرگرامز ہمارے فائنل ہو گئے ہیں تو اس کے مقامات اور اس کی ڈیٹ بھی آپ کو انشاءاللہ بتانی ہیں لیکن پہلے انشاءاللہ نیک عمال کا جائزہ ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ نات شریف نیک عمال کا جائزہ کروا دے پڑے سلواللحبیب صلواللہ محمد سب اپنی اپنی اپلیکیشنز نکال لیں نیک عمال کی اگر اپلیکیشن ہے ورنہ رسالے ہیں تو رسالے کے اندر ابھی تک اگر آپ نے نیک عمال کی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ نہیں کی تو وہ ڈاؤنلوڈ کر لیں انشاءاللہ اور اس کو اپلیکیشن کے ذریعے جواب دے دیا کریں جی سلواللحبیب سلواللحبیب صلواللہ محمد صلواللہ مدنی چلے کے ناظرین اور جہاں موجود حاضرین آئیے آج کے نیک عامل کا اجازہ لیتے ہیں اچھی اچھی نیتیں کی پانچوں نماز با جماعت ادا کی ہر نماز سے قبل نماز کی دعوت دی رات میں سورہ ملک پڑی یا سن لی ہر نماز کے بعد آیت القرصی تسبیح فاطمہ سورہ اخلاص پڑی کنزل ایمان سے تین آیات یا سرات الجنان سے دو صفات ترجمہ و تفسیر پڑی یا سن لیے شجرے کے اورات پڑے تین سو تیرہ بار درود پاک پڑا آنکھوں کو گناہوں سے بچایا کانوں کو گناہوں سے بچایا فضول نظری سے بچتے ہوئے نگائیں نیچی رکھی بارہ مٹ مکتبت المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی ادان و اقامت کا جواب دیا غصے کا علاج کیا اپنا جائزہ کیا اپنے نگران کی اطاعت کی آپ اور جی کہہ کر بات کی مدرست المدینہ بالغان میں پڑھا یا پڑھایا عشاء کی جماعت سے دو گھنٹے میں گھر پہنچ گئے دو گھنٹے دینی کاموں پر صرف کیے فجر کے لیے جگایا دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے گھر درس ہوا مزید درس دیا یا سنا سنت کے مطابق لباس پہنا ظلفے رکھنے کی سنت پر عمل ہے ایک مشت داری ہے گناہ ہونے کی صورت میں فوراں توبہ کی سنت کے مطابق کھانا کھایا مسلمانوں کو سلام کیا کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا زہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی تحجد یا صلاة اللہ لیل پڑھی عوابین یا عشرا کو چاشت پڑھی عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑھی بارہ دینی کاموں میں سے ایک دینی کام کی ترقیب دلائی دوسروں سے مانگ کر چیزیں تو استعمال نہیں کی جھوٹ غیبت اور چغلی سے بچے کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا ذاتی دوستی تو نہیں وقت پر قرض ادا کر دیا عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی تائید دل نہ کرے صفائی اور سلیقے کا خیال رکھا مسلمانوں کی عیوب کی پردہ پوشی کی باعت فجر تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی کچھ نہ کچھ جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی چوک درس دیا یا سنا والدین اور پیرو مرشید کو عصال سواب کیا اسراف سے بچے پیفک قوانین کی پابندی کی تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل کیا زبان کے گناہوں سے بچے فضول باتوں سے بچے مزاق مسخری تنز دل آزاری اور کھا کھا لگانے سے بچے امامہ شریف باندھا ماں باپ کا عدب کیا اللہ کریم ہمیں نیک عامال کا رسالہ بھرنے پر کرنے اور ہر ماں اب اس کے ذمہ دار کو جمع کروانے کی سعادت تضاف فرمائے آمین آمین بجائی خاتم النبی امین صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ حبیب صلو اللہ علیہ محمد صلو اللہ علیہ حبیب صلو اللہ علیہ حبیب صلو اللہ علیہ حبیب درود پر پر یہ صلو اللہ علیہ حبیب رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ وہ مدینہ جو کون کارتاج ہے جس کا دیدار مومن کی میراج ہے زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا باحت ہے متت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ متت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ روزے پہ بھولا لی جیئے سلطان مدینہ روزے پہ بھولا لی جیئے سلطان مدینہ اے کاش پہنچ کے درے جانا مدینہ اے کاش پہنچ کے درے جانا مدینہ جو جاؤ جاؤ جاں اے شکریہ میرے دلوں جن سے سلطان مدینہ آتے ہیں مقدر کسی کسی در تیرے در پر آتے ہیں مقدر کسی کسی در تیرے در پر بے عزن ہو کیسے کوئی مہمان مدینہ بے عزن ہو کیسے کوئی مہمان مدینہ رازے بھولا لی جیئے سلطان مدینہ گلزار یہاں کے اسے اچھے نہیں لگتے آقا گلزار یہاں کے اسے اچھے نہیں لگتے آنکھوں میں سمائے بے عزن مدینہ آنکھوں میں سمائے بے عزن مدینہ اب سمدھ کے جنگ جنگ میں میرا جین نہیں لگتا اب سمدھ کے جنگ جنگ میں میرا جین نہیں لگتا بس مجھ کو بھولا لی جے گلستان مدینہ بس مجھ کو بھولا لی جے گلستان مدینہ بس مجھ کو بھولا لی جیئے سلطان مدینہ بس مجھ کو بھولا لی جیئے بندکار کو راقا بس مجھ کو بھولا لی جیئے بندکار کو راقا اور اس اس کو بنا لی جیئے بہمان مدینہ اور اس کو بنا لی جیئے بہمان مدینہ اور ہم کو بنا لی جیئے بہمان اتار کو دولت نہ حکومت کی طلب ہے دے دیں جی با بھی جس کو تو سلطان مدینہ دے دے جب پی کس کو تو سلطان مدینہ رازے بھولانی جیئے سلطان مدینہ سلطان مدینہ سلطان مدینہ عشاء اللہ سلطان مدینہ سلطان مدینہ سلطان مدینہ وہ سوہے نالا زار پرتے ہیں وہ سوہے نالا زار پرتے ہیں تیرے دن اے بہار پرتے ہیں تیرے دن اے بہار پرتے ہیں اے بہار پرتے ہیں جس میں اس گلی کا گدا ہو میں جس میں تیرے دن اے بہار پرتے ہیں تیرے دن اے بہار پرتے ہیں بائے رسے رسے ناچا مسافر رسے سن بائے رسے رسے ناچا مسافر رسے مسافر رسے مسافر رسے مسافر رسے تیرے دن اے بہار پرتے ہیں مسافر رسے پرتے ہیں پرتے ہیں تیرے دن اے بہار پرتے ہیں پتہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آئیب اس خوال سرسلے میں شامل کرتے ہیں جی؟ ما انگل ناچا محمد عبداللہ لاہور سے ارز کر رہا ہوں عجی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ ارز کر دیں کہ کن کن شہروں میں اس مرتبہ آؤڈور مقابلے ہونے جا رہے ہیں ان کے نام بھی بتا دیں اور یہ بھی ارز کر دیں کہ کیا اس مرتبہ لاہور کو بھی شامل کیا گیا ہے داتاگی نگری کو یا نہیں جزاک اللہ خیرہ چلے جناب میں بتا دیتا ہوں آج ہم نے کچھ چیزیں فائنل کر لی ہیں انشاءاللہ کراچی والوں کے لیے بھی ایک خوشکبری ہے کہ پہلی دسمبر کو انشاءاللہ کراچی کے علاقے درد پاک پڑھ لیں صلو اللہ الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم کھڑا ہونا پڑے گا لگتا ہے چلے ٹھیک کراچی کے علاقے انشاءاللہ پہلی دسمبر کو مہجر کیمپ میں کراچی کے علاقے مہجر کیمپ میں انشاءاللہ ذہنی آزمائش کا مقابلہ ہو رہا ہے پھر انشاءاللہ چار دسمبر کو اللہ نے چاہا تو سندھ کے شہر حیدر آباد میں انشاءاللہ زینی آزمائش کا مقابلہ ہوگا آٹھ دسمبر کو سکھر میں آرے ہیں انشاءاللہ ہم وہاں زینی آزمائش کا مقابلہ ہوگا پھر یہ کافلہ پنجاب میں داخل ہو جائے گا دس دسمبر کو انشاءاللہ حاصل پور جنوبی پنجاب کا یہ ایریا ہے اور میں شاید پہلی بار وہاں جا رہا ہوں لیکن وہاں انشاءاللہ بڑی تیاریاں ہیں اور وہاں زینی آزمائش کا مقابلہ ہوگا اور یہ سارے کوارٹر فائنل پھر آگے جا کے ہو جائیں گے تیرہ دسمبر کو انشاءاللہ جو لاہور والے بھائی نے کال کی تھی لاہور میں تو نہیں ہے لاہور کے قریبی رائیونڈ میں مصطفیٰ باد بھی جس کو عاشقان رسول کہتا ہے انشاءاللہ وہاں دوم دام سے زینی آزمائش کریں گے انشاءاللہ پھر سیمی فائنل ہوں گے پندرہ دسمبر کو یہ بھی ایک چھوٹا شہر ہے میں شاید وہاں پہلی بار جا رہا ہوں لیکن یہ منڈی باؤدین اور گجرات کے قریب ہے پھالیا میں انشاءاللہ پہلا زینی آزمائش ہے سترہ دسمبر کو ایک بار پھر کشمیر ہم جا رہے ہیں اور یہ دن میں ہوگا اور یہ کشمیر کے شہر میرپور میں انشاءاللہ اس بار ہم زینی آزمائش کا دوسرا سیمی فائنل کر رہے ہیں اور پھر انشاءاللہ بیس دسمبر بروز جمعہ انشاءاللہ رات کو اسلام آباد پاکستان کے دارالحکومت میں انشاءاللہ زینی آزمائش سیزن سکسٹیل کا فائنل ہوگا اسکرین پر آپ یہ ڈیٹس دیکھ رہے ہیں پھر مقامات اور اس کے پوسٹرز اور اس کے فلائرز اس کے پروموز وہ آپ دیکھ لیں گے پرٹیکولر کس کس مقام پر ہوگا وہ بتا دیں گے ایک اور اعلان کرنا تھا کہ اب کل سے انشاءاللہ زینی آزمائش رات نو بجے برائے راست ہوا کرے گا آج تک یہ آٹھ بجے تھا کافی کالز بھی آ رہی تھی کچھ لوگ چاہ رہے تھے کہ ٹائم چینج کر دیا جائے تو کل انشاءاللہ یعنی چھبیس دسمبر سے رات نو بجے اب زینی آزمائش کے بقیہ پروگرام ہوں گے حسب معمول کل بھی پروگرام چھبیس نومبر سوری چھبیس نومبر کل سے انشاءاللہ زینی آزمائش کے پروگرام رات نو بجے سے ہوں گے تو کل چونکہ پروگرام ہوگا منگل کو بھی اور پھر بدھ کو بھی ہوگا پھر اسی طرح انشاءاللہ تین دن کا گیپ ہوگا پھر جو اگلی ڈیٹس کا اعلان ہوا ہے تو آپ نے شرکت کرنی ہے یہاں والوں نے بھی انشاءاللہ مہاجر کیمپ والے پروگرام میں آنا ہے اور مہاجر کیمپ سعید آباد اور اس ایریا کے اسلامی بھائی بھی تشریف لائیں گے کراچی کے اور علاقوں سے بھی آشکان رسول آئیں گے اور اس پر کراچی کی ٹیم بھی ہے جس کا مقابلہ ہے پری کورٹر فائنل میں وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس ٹیم کے درمیان ہے تو بہت شکریہ آپ دونوں ٹیموں سے گزارے شبیدے کا تشریف رکھیں ناتخواہ اسلامی بھائی کا بہت شکریہ آپ کی تشریف امریکہ ماشاءاللہ ناظرین ایک بار پھر سکور بورٹ دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہمارا مقابلہ کہاں تک پہنچائے 33 نمبر ہیں اسلام آباد کے 35 نمبر ہیں ساہے وال کے دو نمبر کا فرق ہے جو بدل بھی سکتا ہے تبدیل بھی ہو سکتا ہے سیگمنٹ کا نام ہے یہ مقدس مقام کون سا ہے جناب کچھ مقدس مقامات دکھائے جائیں گے غور سے دیکھنا ہے اور اسے نوٹ کرنا ہے کیونکہ اس کے بعد آپ سے سوالات ہوں گے انہی مقدس مقامات کے بارے میں ماشاءاللہ مزار مبارک حضرت اقباب بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزار مبارک حضرت امام ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ مزار مبارک امام شافعی رحمت اللہ علیہ دریائے نیل مصر بیر روحہ مزار مبارک حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ مزار مبارک حضرت امام عبدالوحاب شعارانی علیہ رحمہ مزار مبارک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مزار مبارک حضرت امام بری سرکار رحمت اللہ علیہ جنت المعالہ مزار مبارک حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ سبحان اللہ مزار مبارک حضرت شابداللطی بھیٹائی رحمت اللہ علیہ مزار مبارک حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ مدار مبارک حضرت سخیب سلطان باہو رحمت اللہ علیہ مدار مبارک حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ مدار مبارک حضرت عبداللہ شاہ صحابی رحمت اللہ علیہ مدار مبارک امام جلال الدین سیوتی مدار مبارک محمد بن حنیف انفیہ رضی اللہ تعالیٰ مدار مبارک امام بوسیری رحمت اللہ علیہ مدار مبارک حضرت حکیم لکمان رحمت اللہ علیہ مزار مبارک عدد زنون مصری رحمت اللہ علیہ مزار مبارک امام عبدالوحف شاعرانی رحمت اللہ علیہ جبل نور جبل احد جبل رحمت جبل ملائکہ جبل ابو قبیس مسجد غمامہ مسجد قبا مسجد سجدہ مسجد ابو بقر صدیق مسجد عمر ماشاءاللہ مشکل سے مشکل کرتے جا رہے ہیں اتنی ساری زیارتیں دکھا دیئے ہیں اتنی دیر میں کیسے یاد ہوگا مگر اسی کا نام زہنی آزمائش ہے سائے والوالوں کی باری ہے دکھائیے جناب یہ مقدس مقام کونسا ہے سات نمبر سات نمبر کے پیشے بتائیے جناب صحیح جواب پورے پانچ نمبر دلائے گا غلط جواب کوئی نمبر نہیں دے گا یاد رکھیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبداللہ شاہ صحابی رحمت اللہ تعالی کیا یہ حضرت عبداللہ شاہ صحابی رحمت اللہ تعالی تھٹھٹا شریف پہ جن کا مزار ہے کیا یہ انہی کا مزار ہے کمال کر دیا جواب درست دے دیا ہے یا زبردست محموری ہے جناب اسلام آباد والوں کی باری ہے چھے نمبر جلد بازی مت کیجئے گا کنفرم کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جنت المعلہ کیا یہ جنت المعلہ ہے اگر صحیح جواب ہے تو پانچ نمبر ورنہ کوئی نمبر نہیں ملے گا جواب بلکل درست دے دیا ہے اتنی ساری زیارتیں تھی میں نے سوچا یہ کیسے یاد رکھیں گے یہ تو اشارہ ہی کوئی نہیں لیتے جناب آئیے چلتے ہیں ایک زیارت کرتے ہیں مل کر انشاءاللہ الحمدللہ اس وقت ہم مکہ مکرمہ کی فرداؤں میں موجود ہیں اور امتیس رب العاخر شریف تودہ سو چھویالیس سنیٹری کسوانی رات ہے اس وقت ہم دوری رسالت کے قبرستان جنت المحالہ کے بہارم یہ لئے مقابر حجون بھی اس کا معامل ہے جنت المحالہ بلکل یہنے کے قرب میں ہے یہاں ہماری امی چان امو الممنین بی بی خدیت القبرہ رضی اللہ عنہ بھی آرام فرمائیں بڑے اولیاء اکرام بھی یہاں تک کہ حضرت سوزنہ عثمان عربلی حضرت خاجہ غریب نواز کہ پیروں نشد ہیں وہ بھی یہاں تک ہم حضرت ہوئے تھے حضرت کے لئے اللہ پاک ان کے برکت ان سے فرق السلام علیکم یا آلالکمور یا خیر اللہ ورنہ ورنکم ورنکم صرفنا ورنحف ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک ہمیں بھی مرشد کے ساتھ ان مبارک جگوں کی حاضری نصیب فرمائے ناظرین ساحبال سے اگلا سوال یہ مقدس مقام کون سا ہے سات نمبر کھول دیں پھر سات نمبر کھول دیں جناب کچھ کچھ تو نظر آ رہا ہے مگر جلد بازی نہیں کرنی چاہیے امام احمد بن حنبل کمال کرتے ہیں جناب کوئی اشارہ نہیں لیتے ایسا نہ ہو کوئی نمبر نہ ملے بتائیے کہ حضرت امام احمد بن حنبل کا یہ مزار ہے جواب بلکل درست دے دیا ہے انبیلیویبل کیا عرض ان کی جناب محموری ہے اسلام آباد والوں کی باری ہے چھے نمبر چھے نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے کیا منظر ہے حضرت عبدالوہاب شعرانی رحمت اللہ تعالی کیا یہ حضرت عبدالوہاب شعرانی رحمت اللہ تعالی کا روزہ ہے انبیلیویبل جواب بلکل درست دے دیا ہے دونوں ٹیموں نے پورے پورے نمبر حاصل کیے کوئی اشارہ نہیں لیا اس سے آپ ان کی تیاری کا اندازہ لگا سکتے ہیں آئیے ملکہ پھر چلتے ہیں زیارتوں کی طرف سلوال الحبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد صل اللہ علیہ وسلم تصوف کے امام امام الاسفیہ امام عبدالوہاب شعرانی رحمت اللہ ہی طرح لے کے روزے کی طرف جارے باب الشعریہ اس علاقے کو کہا جاتا ہے رازوں کی سرزمی رازوں کی سرزمی رازوں کی سرزمی ہر صحابہ اولیہ کی سرزمی رازوں کی سرزمی الحمدللہ اللہ کریم ہمیں مبارک اولیہ اکرام کے مزارات کی اور ان کے وجود متہارہ کی برکتیں نصیب فرمائے ناظرین یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا پھر چلتے ہیں سکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارا سکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے ایک کال دے دیں چلے پہلے ایک کال دے دیں حجر شاہ مقیم سے زہیر رحمت سے علیوی عرض گزار ہوں الحمدللہ عبدالحبیب بھائی آپ کا سلسلت زینی ازمائش ماشاءاللہ بڑا خوبصورت جا رہا ہے میں آج سہیوال کی ٹیم کو سپورٹ کر رہا ہوں چلیں آپ کی سپورٹ ان کی طرف ہے لیکن کسی کی سپورٹ ایکچولی کام نہیں آتی ہے دعائیں تو یقیناً کام آ سکتی ہیں مگر یہاں جواب انہوں نہیں دینا ہوتا ہے سہیوال بھی بڑے اچھے جا رہے ہیں اسلام آباد بھی کمال کے ساتھ جا رہے ہیں چلتے ہیں سکور بورٹ دیکھتے ہیں جناب فونٹی تھری اسلام آباد فونٹی فائف سہیوال آخری سیگمنٹ فیصلہ کرے گا کون جا رہا ہے کواٹر فائنل میں اور سیگمنٹ کے نام مل کر لیں گے جوش کے ساتھ جناب اس سیگمنٹ کو چونکہ اس پروگرام میں پہلی بار سہیوال اور اسلام آباد والے شرکت کر رہے ہیں صحیح جواب دینا ہو تو بیل بجائیں گے اور اگر بیل بجا دی تو جواب دیکھ غلط دیا تو دو نمبر مائنس ہو جائیں گے جوش ضرور چاہیے مگر ساتھ ہوش بھی چاہیے پہلے بیل چیک کریں گے باری باری سہیوال والے جی بیل بجائیں اب آپ بجائیں جناب اس کے بعد اب باری ہے اسلام آباد والے بیل بجائیں گے جی جناب دینوں ٹی میں دوبارہ بجائیں جی یاد رہے آپ جب دونوں ٹی میں ساتھ بجائیں گی بیل تو بیل صرف اسی کی بلنک ہوگی جس نے پہلے بجائیا ہوگا ایسا نہ سمجھیں کہ ہماری بیل خراب ہو گئی ہے ہم نے کمپیٹرائی سسٹم کیا ہے جس نے پہلے بیل کلک کی ہے اسی کی بیل پہلے بجنی ہے جناب اب باری ہے سوال کی اپنی رائے کو جناب بیل بجائی ہے اسلام آباد والوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی رائے کو کافی سمجھنا کیسا ہے اگر یہ سوال ہے تو جواب کیا ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشاعت فرماتے ہیں کہ اپنی رائے کو کافی سمجھنے والا خطرے میں ہے اپنی رائے کو کافی سمجھنے والا خطرے میں ہے جواب درست دے دیا میں نے کہا تھا یہ فرق کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے دونوں ٹیمیں برابر برابر ہو چکی ہیں اب باری شیر کی ہے اے اے کیا شیر ہے جان و دل پھر بیل بجائی اسلام آباد والوں نے جان و دل ہو شکریت سب تم ادینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا جواب درست دے دیا ہے اب باری ترس کی ہے ایک ترس سنائی جائے گی غور سے ترس سننی ہے اور پہچاننا یہ کلام کونسا ہے جناب چلیں آپ کو ہم درست کیجئے دکھا سکیں گے ٹھیک ہے چلیں ہم ایک سوال کی طرف چلتے ہیں سوال یہ ہے جو قوم اب بیل بجائی ہے صاحبال والوں نے صرف جو قوم سنا ہے آگے تو سنائی کچھ نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال یہ ہے جو قوم زکاة نہیں دیتی اللہ تعالی ان کے ساتھ کیا معاملہ فرماتا ہے اگر یہ سوال ہے تو جواب کیا ہے جو قوم زکاة نہیں دیتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قوم زکاة روکتی ہے تو اللہ ان سے بارش روک دیتا ہے جو قوم زکاة روکتی ہے اللہ پاک ان سے بارش روک لیتا ہے جواب درست دے دیا ہے اب اس جواب میں بڑا زبردست میسج بھی ہے ہم کہتے ہیں بارشیں نہیں ہو رہیں برکتیں نہیں ہو رہیں جناب مسائل ختم نہیں ہو رہے غور سے سنیں اپنی زکاة دیتے ہیں اور یہاں میں کسانوں سے بھی عرص کروں گا کہ جو عشر نہیں دیتے فصلوں کی کٹائی ہوتی ہے مسائل ہی نہیں پتا تو عشر کے مسائل جانے زمین کی زکاة ادا کریں انشاءاللہ فصلوں میں بہار آ جائے گی ہمارے کھیت کھلیان ہریالے بھرے ہو جائیں گے تو زکاة دینی چاہیے جناب پھر مقابلہ برابر ہے آپ جناب چلیں گے ترس کی طرف اور غور سے سنیں گے یہ ترس کونسی ہے پھر بیل بجائیے جناب بلکل تھوڑی سی ترس سنیے غلطی بھی ہو سکتی ہے ساہے والوالوں کے مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ طرز ہے یا نہیں ہے چلیں سنتے ہیں یہ لگے گی یہ لگے گی آسمہ گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا آسمہ نہیں نہیں یہ وہ سوے لالہ زار پھرتے ہیں جناب نہیں وہ ترس تو بٹھا تو کسی سے بھی لے گئے آپ پڑھ کے سنائیں آسمہ گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا ترس چینج کی تھوڑی سی نا ترس سنائیے درہ واپس ترس سنائیے فیصلہ تو ہمارے ناتوا کریں گے ترس ہی الگ ہے وہ الگ ہے اور آپ کی دردہ تیرے تیرے پہ کیا فرماتے ہیں یہ جواب ٹھیک ہے یہ غلطی ہو گئی ہے ہمارے ساحبال والوں سے اور جناب اب باری ہے درست کرنا ہے کچھ غور سے درست کریں گے بیل بجائی ہے ایک سیکنڈ دیکھا ہے لفظ صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے بخار کے فضائل اللہ بخار کے فضائل اتنا بڑا لفظ ایک سیکنڈ میں کیسے سنا ہے کیا یہ ٹھیک کہا ہے انہوں نے انبیلیویبل جواب بالکل درست دے دیا جا بات ہے جناب کیا بات ہے اب میرے پاس ایک شیر ہے وہ میں شیر پڑھوں گا دل غم پھر بیل بجائی اسلام آباد والوں نے دل غم تجھے گیرے ہے خدا تجھ کو وہ چمکائے سورج تیرے خرمن کو بنے تیری کرن پھول سورج تیرے خرمن کو بنے تیری کرن پھول جواب درست دے دیا ہے ہم پھر چلیں گے طرز کی طرف غور سے طرز سننی ہے اور اب غلط ہی نہیں کرنی ہے پھر بیل بجائی پوری طرز بھی نہیں سنتے ہیں پھر بعد میں مسٹیک بھی ہو جاتی ہے ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان آیت تطہیر سے ظاہر ہے شانِ آری چلیں سنائیے جناب طرز سنائیے کیا بات ہے کیا خوبصورت ہمارے سنین بھائی کو بھی اللہ سلامت رکھے طرز بھی بڑی پیاری پڑتے ہیں کیا بات ہے اس کا پہلا شعر کیا ہے باغ جنت کے ہیں باغ جنت کے ہیں بہر مدحہ خانِ اہلِ بیت اللہ پاک اہلِ بیت کی برکتہ ہمیں نصیب فرمائے جواب درست دے دیا ہے چار نمبر کا فرق ہے جناب دونوں ٹیموں میں پھر کچھ درست کرنا ہے آئیے دیکھتے کیا درست کرنا ہے پھر بیل بجائی اسلام آباد والوں نے ان کے پاس کوئی کمپیوٹر ہے جو فوراں پہنچان لیتا ہے کہ یہ لفظ کونسا ہے نوجوان کے توبہ اللہ اللہ بتائیے جناب نوجوان کی توبہ جواب بالکل درست دے دیا کتنی تیاری کی ہوگی انہوں نے کہ جناب یہ بالکل لفظ کو دیکھتے ہی بچان لیتے ہیں اب میرے پاس ایک سوال ہے حضرت سیدنا جی صرف حضرت سیدنا سنا ہے جی مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے سوال میں نے غلط پوچھ لیا ہے میں دوبارہ سے سوال کروں گا پلیز معاف کیجئے گا دوبارہ سوال کروں گا نماز روزہ اب بیل بجائی ہے پھر ہمارے صاحبال والوں نے نماز روزہ اور صدقہ انسان کو کہاں تک پہنچا دیتا ہے سوال ٹھیک ہے جواب بتائیے نماز انسان کو آدھے راستے تک پہنچاتی ہے اور روزہ بادشاہ کے دروازے تک بادشاہ کی کی دروازے تک پہنچا دیتا ہے اور صدقہ اس کی بارگاہ میں داخل کرتی ہے جواب بالکل درست دے دیا ہے آخری شیر ہے جناب تیرے خلق پھر بیل بجائی ساہبال والوں نے تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالق حسن و عدا کی کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالق حسن و عدا کی قسم جواب درست دے دیا ہے مگر کمال کا مقابلہ کرنے کے بعد صرف دو نمبر کے فرق سے آج اسلام آباد والے مقابلہ جیت گئے ہیں اسکر اللہ جناب ساہبال کی ٹیم بھی بڑی کمال کی تھی مگر اسی کا نام زینی آزمائش ہے دونوں ٹیموں نے شروع سے مقابلہ بہت کمال کا کیا ساہبال والے دل چھوٹا نہ کریں انشاءاللہ پھر تیاری کر کے اگلے سال آئیں اچھے طریقے سے آئیں انشاءاللہ اللہ آپ کو بغیر زینی آزمائش جیتے بھی مدینہ دکھا دے مدینہ تو اللہ کریم جس کو چاہے عطا فرمائے اللہ آپ کو جلدی جلدی مدینہ کی حاضری عطا فرمائے دونوں ٹیمیں آگے تشریف لے آئیں آئیے ناظرین آپ کو فائنل سکور بورڈ بھی دکھائیں گے اور پھر قرآن دازی کی طرف بھی چلیں گے زینی آزمائش کوئس کی قرآن دازی جی جناب سورہ فاتحہ اس کا درست جواب تھا جس میں فا نہیں ہے اب بتائیے جناب کن کی آئی ڈیز پر انام مل رہا ہے جی جناب یہ اوپر فون نمبر ہے اور یہ پانچ آئی ڈیز نوٹ کر لیں اور اب باری ہے آپ کو ہمارے بیسٹ پرفارمنس کے ایوارڈ کو ماشاءاللہ ویسے تو سید صاحب بھی بڑے کمال کے تھے مگر آج جنید نے بھی ماشاءاللہ بڑے زبردست جوابات دیئے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے ماشاءاللہ اور برکتیں عطا فرمائے اچھا جناب کل مقابلہ رات نو بجے ہوگا یاد رکھیے گا اور کل سیال کوٹ اور اٹک کے دربیان مقابلہ ہے تو تیاری کر کے آپ بھی بیٹھئے گا انشاءاللہ وہ لوگ جو شکایت کرتے تھے کہ ہم کام سے گھر پہنچنے میں دیر ہو جاتی ہے تب آپ بھی کل سے نو نو بجے سے پہلے زارے کاموں سے فارغ ہو کے انشاءاللہ فیملی کے ساتھ آپ نے پروگرام دیکھنا ہے جناب ایک سوال کریں گے جس کا جواب آپ نے اگلے پروگرام سے پہلے دینا ہے قرآن کی کس صورت کا نام دھات کے نام پر ہے قرآن پاک کی کس صورت کا نام دھات کے نام پر ہے آپ نے اس قرآن پاک کی صورت کا نام بتانا ہے صحیح صاحب قرآن دازی بھی کریں گے وہ سوال کے جواب کی جی کوئی اپلیکیشن جن کے نام نکلے تھے وہ بھائی بھی آگئے ہیں چلیں حسن بھائی کے ہاتھوں سے توفہ دیں گے چلے ماشاء اللہ دوسرے بھائی بھی آ جائیں اچھا آ جائیں یہ صحیح سا بھی رکھیں ماشاء اللہ چلے ماشاء اللہ اور جی اب قرآن دازی کی طرف چلیں گے جو آج سوال ہوئے تھے سوال ہوا تھا اور اس کا جواب اور اس کی قرآن دازی جی سوال یہ کیا گیا تھا لفظ تبارک لذیذ تھی شروع ہونے والی دو صورتوں کے نام بتائیں درست جواب سور فرقان اور سور ملک درست جواب دینے والے عاشقان رسول میں محمد حسن رضا حدراباد محمد احمد رضا بن آغا نصار احمد اتاری لاہور محمد عبداللہ اتاری رفیق آباد لیہ محمد رفی اللہ اتاری ملیر کراچی بنت اقبال بورے والا محمد سمیر اتاری اسلام آباد شرابت علی بن اشرف پاک پتن بنت زفر اتاری منڈی باہودین اسد علی اتاری نواب شاہ بنت محمد اقبال خاریاں محمد احمد ملتان بنت محمد عارف اتاریہ دولت نگر پنجاب حسن بھائی نے پرشی نکال دی ہے بنت اقبال بورے والا اپنے بحرم کے ذریعے رابطہ کر کے انشاءاللہ ہم تک یہ تحفہ مانگوالیں اچھا آپ دی رہے ہیں اس میں سے نکالیں ایک پرشی بھائی یہاں موجود اسلامی بھائی ہیں یہ دکھائیئے کا ٹوکن اور دوسرا یہ نکالیں 357 3507 3528 3528 اور 357 3507 3528 جو بھی ہیں وہ یہاں آکے تحفہ لے لیں اور اب وقت ہوا ہے صلاة اسلام کا ماشاءاللہ جی جنید بھائی نمس سبے تحفہ دیں اے شہن شہر مدینہ اے شہر مدینہ موسیقی موسیقی صلات و سلام ہے فریشت کا وظیفہ صلات و سلام ہے فریشت کا وظیفہ موسیقی 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 موسیقی